جتنے لوگ ہمیں پندال میں دکھائی دے رہے ہیں اس پندال سے دو گناہ جادہ ہے مجھے دور تک جو ہیلیکوپٹر کھڑا اس کے دور بھی جو اپنا گمچھا ہلا رہے ہیں سفید رنگ کا اور منچ کی بائیں طرف یہاں من سے پیچھے اور دائیں طرف بھی جو دکھائی دے رہے ہیں دور دور تک لوگ اس بار بلیہ کے لوگ نہ کھیول سناتن پانڈے جی کو جتانے جا رہے ہیں ولکہ بلیہ کے لوگ جیت کا ایک ریکارڈ بنانے بھی جا رہے ہیں ویسے تو جو پشن سے ہوا چلی تھی وہ ساتھ میں چرن میں پورا میں اور رفتار سے بہ رہی ہے اور جو دکھائی دے رہا ہے کل جب چھٹ میں چرن میں بوٹ پڑے ہیں جو بوٹوں کی بوچھار ہوئی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ جنتہ کا گصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جب ساتھ میں چرن میں آئے گا تو یہی جنتہ کا گصہ ساتھ میں آسمان پہ دکھائی دے گا بلیہ کے لوگ اپنے بل سے اس بار ہرانے جا رہے ہیں جن لوگوں کا آتم بسواس لڑکھڑا جاتا ہے جن لوگوں کا آتم بسواس لڑکھڑا جاتا ہے ان کی جوان بھی لڑکھڑا جاتی ہے ادھر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے چناؤ آگے بڑھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی بھاشا تو بدلی ہی بدلی ہے جو بھاشا استعمال کر رہے ہیں ان کے بیوہار کے وارے میں بھی جانکاری ہو رہی ہے جہاں وہ شبدوں کا استعمال اپنے بھاشن میں کر رہے ہیں اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس بار اتر پردیس کے چناؤں میں وہ دھراسائی ہونے جا رہے ہیں دھراسائی ہونے جا رہے ہیں جو لوگ چار سو پار کہہ رہے تھے جنہوں نے پہلے چھڑ میں چار سو پار کا نعرہ دیا تھا وہ اب تو جان گئے ہوں گے دیش کی جنتہ انہیں چار سو پار نہیں چار سو ہرانے جا رہی ہے جو لوگ ہندی کو ٹھیک سے سمجھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ چار سو پار کا مطلب ہے کہ پانچ سو تینٹالیس میں اگر ہم چار سو پار سیٹیں مانیں تو بتاؤ کتنی ہوں گی چار سو پار والی سیٹیں یہ تو بی جے پی والے پہلے ہی ہار سویکار کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے چار سو پار اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار جب جنتہ دیش کی بورٹ ڈالے گی ایک سو چالیس کروڑ تو ان کو ایک سو چالیس سیٹوں کے لیے بھی ترسہ دے گی ویسے تو سناتن پانڈے جی پہلے ہی دن چناؤ جیت گئے تھے جس دن انہوں نے آ کر بلیاں میں جو کہا تھا اسی دن ریکارڈ بن گیا تھا یہ ماننے بلیاں کے ہمارے تمام ساتھی جو پشلی بار تھوڑے ووٹے بورٹ سے رہے بھی گئے تھے اس بار انہیں بتاؤ جتاؤ گے آپ لوگ اور تب ہم آپ سے اپیل کرنے آئے جتانے کی جب ساتھ میں چرن کا چناؤ ہونے جا رہا ہے اور چناؤ ختم ہونے میں بہت دن نہیں ہیں آج کے دن کے بعد بہت کم دن بچے ہیں تیس تاریخ کو پرچار ختم ہو جائے گا ایک تاریخ کو آپ کو بورٹ ڈالنا ہے وہ چار جون کی جو تاریخ ہے وہ نہ کیول مطر منڈلی کو بدلے گی مطر منڈلی تو بدلے گی بدلے گی منطری منڈل بھی بدلے گا اور مطر منڈل کے ساتھ ساتھ میڈیا منڈل بھی بدل جائے گا یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو مطر منڈلی بتلے گی منطری منڈل بدلے گا اور میڈیا منڈل بھی بدل جائے گا ادھر دیکھ رہا ہوں کہ جب میں آیا سا چل چلاتی دھوپ تھی دھوپ تھی لیکن ادھر موسم بھی بدل گیا ہے اور ہمارے لوگ اکثر پڑھتے ہوں گے کہ دیس دنیا کے لوگ کلائیمیٹ چینج پر بہت بحث کرتے ہیں کلائیمیٹ چینج پر اس بار کلائیمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل کلائیمیٹ چینج بھی بلہنزلنے جا رہا ہے اس لئے میں آپ سے سمرتھن اور سہیوگ مانگنے آیا ہوں یہ دس سال سے بی جے بی جی سرکار نے ہمیں آپ کو سب کو دھوکا دیا ہے اور دس سال اگر پیچھے مڑ کر کے ہم دیکھیں گے تو ان بی جے پی والوں کی ہر بات جھونٹی نکلی ان کا ہر وعدہ جھونٹا نکلا اور یاد کیجئے ہمارے بلیہ کے کسان بھائیو یہی دیش کے پیدھان مندری کہتے تھے ہماری سرکار آ جائے گی ستہ میں آ جائیں گے تو ہم اپنے کسانوں کی آئے دوگنی کر دیں گے آج دس سال بعد نہ کسانوں کی آئے دوگنی ہوئی لیکن جو لاغت بڑی ہے مہنگائی بڑا کر کے لاغت لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے ڈیزل پیٹرول تو مہنگا کیا ہی ہے بیج کیٹ نہ سکت دوائیاں مہنگی ہوئیں خاد ڈی اے بی مہنگی کر دیں اور ایسا بھی دیکھا کہ انہوں نے بوری سے چوری بھی سرو کر دیں جو کسان بھائی خاد لینے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا اب کی پہلے پانچ کلو اور پھر پانچ کلو بتاؤ انہوں نے دس سال میں خاد کی بوری سے کتنی چوری کر دیں یہ دس کلو چوری ہوئی ہے نہ کہ بل دس کلو چوری خاد کی بوری سے کی ہے بلکہ ہمارے کسان بھائی جانتے ہوں گے جس سمیں وہ ڈی اے پی لینے گئے تھے اس سمیں سرکار سے انردیس تھے کہ جب تک نینو یوریا نہیں خریدیں گے تب تک انہیں ڈی اے پی نہیں ملے گی نینو یوریا خریدی لیکن بتاؤ ہمیں جو نینو یوریا دھی کیا کسی کسان کی پیدا بار بڑھ گئی کیا کسان کو کسی کو لاب پہنچ گیا اور یاد رکھئے جنہیں جانکاری ہوگی وہ جانتے ہوں گے کہ جس طریقے سے بڑے بڑے ادیوگ پتی بھارت چھوڑ کے چلے گئے تھے سننے میں آیا ہے کہ نینو یوریا بنانے والے بھی بھارت چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں آج بھارت میں نہیں ہیں نینو یوریا والے وہ بھارت چھوڑ کے چلے گئے اور ایک ایسا بھی سمیں کسانوں نے اور دیش کے کسانوں نے دیکھا کہ جس سمیں سرکار نے کالے قانون لا کر کے کسانوں کی زمین اور ان کی پیدا بار کو لوٹنا چاہتے تھے لیکن کسان کھڑا ہو گیا اور تب تک نہیں ہٹا جب تک سرکار نے کالے قانون باپس نہیں لے لیے لیکن کئے لئے قانون باپس تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی انہیں ایم ایس پی کا قانونی ادھکار نہیں ملا ہے آج بلیا میں ہم سماج وادی لوگ اور انڈیا گڑھوندن نے جو تیہ کیا ہے ہم آپ کو بھروسہ دلانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے بھارتی جنتا پارٹی نے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کا کرج ماف کیا ہے بڑے بڑے ادیوگ پتی کاروباری جن کا کرج تھا جن پر کرج لگوز پچیس لاکھ کروڑ تھا اس سرکار نے سب دلپتیوں کا کرج ماف کر دیا ہم اپنے کسان بھائیوں کو بتا کے جا رہے ہیں کہ جہاں کسانوں کا کرج ماف ہوگا وہیں انہیں قانونی ادھکار دلا کر کے ان کی فصل اور پیداوار کی بھی کیمت دینے کا کام آنے والے سمیں میں انڈیا گڑھ بندن کرے گا جہاں کسان کو خوشال بنانے کے لیے فیصہ لیا ہے وہیں ہمارا نوجمان جو کھڑا ہے وہ جانتا ہوگا کہ اس سرکار میں جتنی بھی نوکنیاں نکلیں سب کے پیپر لیک ہو گئے اور کوئی ایک پیپر لیک نہیں ہوا ہے جنہوں نے پڑھائی لکھر کر کے پریشاہ دی ہوگی اور بار بار پریشاہ دی ہوگی انتظار کیا ہوگا پریشاہ کا وہ جانتے ہوں گے دس پریشاہوں سے زیادہ ایسی پریشاہ ہوئیں جن کا پیپر لیک ہو گیا نکل پیپر لیک ہوا سرکار کو اپنی پریشاہیں بھی رد کرنی پڑی ہیں اور جو پریشاہیں رد ہوئی ہیں اس سے پورے اتبریز میں لگوہ ساٹھ لاکھ بچوں کا جیون خراب ہوا ہے ان کے سپنے توڑے ہیں اور اگر ساٹھ لاکھ بچوں کے پریبار کو ہی ہم جھوڑ دیں ان کے ماباد کو جھوڑ دیں تو کھل ملا کر کے اتبریز میں ساٹھ لاکھ کا گناہ کر تین میں کر دیں تو اس سرکار کے خلاب ایک کروڑ اسی لاکھ لوگ اپنے آپ بنتے ہیں اور یہی ایک کروڑ اسی لاکھ لوگوں کا اگر نہ مستی لوگ سواوں سے بھاگ دے دیں گے تو ہر لوگ سوا میں دو لاکھ پچیس ہزار بوٹ ان کا کم ہو گیا جس پارٹی کا ایک لوگ سوا میں دو لاکھ پچیس ہزار بوٹ کم ہو گیا ہو تو بتا وہ بچیں گے کیسے کوئی انہیں نہیں بچا سکتا ہے اس لئے میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں نہ کیبل انہوں نے آپ کی نوخری چھینی ہے بلکہ آدھی ادھوری اگنی ویر والی بھی نوخری انہوں نے لاغو کی ہے ہم اپنے نوجوانوں کو کہہ کے جا رہے ہیں جو انڈیا گڑوندن نے تیہ کیا ہے کہ چار جون کے بعد جب سرکار بنے گی تو نہ کیبل جو تیس لاکھ نوخریاں جو کی ابھی کین سرکار کی ہیں وہ بھری نہیں گئی ہیں ان کو تو بھریں گے بھریں گے اس کے ساتھ ساتھ اگنی ویر ببستہ بھی ہمیسہ ہمیسہ کے لئے ختم ہو جائے گی یہ اگنی ویر ببستہ کو ہم لوگ کبھی سرکار نہیں کر سکتے ہیں اور یہ اگنی ویر ببستہ جو لائے ہیں یہ جانبوش کر کے بی جے پی کے لوگ لائے تھے وہ جانتے تھے کہ گاؤں کے پریوار کے بچوں کا جیون بدل جاتا ہے جس سمیں کسی پریوار سے کوئی ایک سوج میں چلا جاتا ہے نہ کیبل اس پریوار کا عارتی گروہ سے بلکہ اس سماج میں بھی سمان بڑھ جاتا ہے اس لئے جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارٹی اگنی ویر ببستہ لے کر کے آئے ہیں میں اپنے نوجوانوں کو بھروسہ دلاتا ہوں نہ کیبل اگنی ویر ببستہ ختم ہوگی اگر کئی عمر کی بھی چھوٹ دینی پڑے گی تو وہ بھی چھوٹ دے کر کے سوج کی بھرتی کو بڑھا کر کے اپنی نوکری دلانے کام کریں گے اس لئے جہاں یہ ویر ببستہ لاغو ہو رہی ہیں وہیں ہمارے لوگ جانتے ہوں گے جب دو ہزار بائیس کا چناو تھا ان بی جے پی والوں نے بہت کچھ راشن میں دیا تھا کبھی چنا دیتے تھے ڈال دیتے تھے ریفائن تیل بھی دیا نمک بھی دیا لیکن جب چناو ختم ہو گیا تو راشن اب کیسا ملنا ہے راشن نہ جانے کیا دے رہے ہیں راشن میں نکیبن راشن کو کم کر دیا گھڑوکتہ بھی بیکار کر دی اس لئے انڈیا گھڑ بندن نے تیہ کیا ہے کہ آنے والے سمیہ میں جہاں راشن کی ماترہ بڑھے گی گھڑوکتہ بھی بڑھائیں گے اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں پیکٹ کا آٹا بھی خرید کر کے کھا رہے ہیں جو کوالٹی میں بہتر ہے پوسٹک ہے ہم اپنے گریبوں کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں نکیبن راشن کی گھڑوکتہ بڑھائیں گے ماترہ بڑھائیں گے بلکہ پیکٹ کا آٹا کے ساتھ ساتھ ڈاٹا بھی فری اپلس کرانے کا کام کریں گے جہاں پیکٹ کا آٹا جو پوسٹک ہوگا وہ سواس کے لئے بہتر ہوگا اور جو ڈاٹا ہے وہ ہماری پڑھائی لکھائی سے لے کر کے ہمارے جیون کو بدلنے کے لئے مدد کرنے کا کام کرے گا اس لئے آپ سب سے ہم نویدن کرنے آئے ہیں یہ چناؤ پہلے چرن سے ہی پچھن سے ہی بی جے پی کے خلاف ہو گیا چناؤ اور لگاتار اس چناؤ کی حباب بدل بڑھتی چلی جا رہی ہے چھے چناؤ کے چناؤ میں تو ہم لوگ نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اب یہ ساتھ میں چرن کے چناؤ کی آپ کی ذمہ داری ہے اس لئے بلیہ جہاں آخری جلا ہے بلیہ جہاں آخری جلا ہے وہیں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ بلیہ کی جیت جو بڑی جیت ہوں گی اس میں شامل ہوگی یہ چناؤ جہاں یہ چناؤ جہاں ہمارے آپ کے بھویسی کا چناؤ ہے وہیں یہ چناؤ سبیدھان بچانے کا بھی ہے ادھر آپ نے دیکھا ہوگا بھارٹی جنتہ بھارٹی کا ایک ایک سیسلا یا ایک ایک نیڑے ان کا ایسا ہوا ہے جو کہیں نہ کہیں سبیدھان کو ٹھیز مہنچاتا ہے ہم نے کئی موقعوں پر کہا اور ہر سمہ میں کہا کہ اگر انہیں دوبارہ موقع مل گیا تو یہی جو سبیدھان بابا صاحب ہیمرا میڈے جی کا بنایا ہوا ہے اس سبیدھان کو بدلنے گے لیکن جو سمرتن ملا ہے وہ بھروسہ دلاتا ہے کہ جو لوگ سبیدھان بدلنے کے لئے نکلے ہیں ان لوگوں کو اس چناؤ میں جنتہ بدلنے کا کام کرے گی یہ جو سمیہ سمیہ پر کہتے ہیں کہ ڈبل انجن کی سرکار ہیں یہ جو ڈبل انجن اپنے آپ کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا بلیاں میں بڑی بڑی ہورڈنگ لگی ہیں ڈبل انجن کی ایک نہیں لگی ہیں لیکن بڑے بڑے سہروں میں انہوں نے ہورڈنگ لگائی تھی ڈلی والوں نے اپنی ہورڈنگ لگائی تھی لیکن اس میں ایک انجن پہلے سے ہی گائر تھا اور جس کے لئے ووٹ مانگنے آئیں گے وہ انجن ہے ہی نہیں ہورڈنگ میں بتاؤ وہ پہلے سے گائب ہے کہ نہیں گائب ہے اور پتہ نہیں اس ڈبل انجن کی ہوا یا کیا ہوتا ہے کہ بلیاں آتے آتے بکاس کا ان کا انجن سے دھوان نکل جا رہا ہے بلیاں کے لوگ جانتے ہوں گے کہ جو بکاس کی گتی سماج وادیوں نے دی تھی اس گتی کو اگر روکنے کا کام کیا تو بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے چاہے وہ انیورسٹی دی ہو چاہے وہ اسپورٹس کالیز دیا ہو چاہے وہ پل دیے ہو چاہے وہ سرڈیٹیشن دیے ہو جس سے بلی آپ کو زیادہ مل جائے لیکن آج بلی کے ساتھ ساتھ بل بھی آیا ہے اور بل کیسا آ رہا ہے بل بھی زیادہ بڑھ کے آ رہا ہے اور اگر کوئی نہیں بل دے پا رہا ہے تو اس پہ ایف آئی آر بھی ہو جا رہی ہے جو ایمبولینس دی تھی سماج وادیوں نے وہ ایمبولینس بھی خراب کر دی جو سو نمبر کی گاڑی دی تھی اور جب سے سرکار نے ایک سو بارے کیا ہمارے پولس کے بھائیوں کو بھی لگا کہ جب سو سے ایک سو بارے انہوں نے کر دیا تو ہمیں بھی اپنا ریٹ بڑھا لینا چاہیے ہر ویبستہ کو خراب کیا انہوں نے ہر ویبستہ کو خراب کر دیا نہ کہ بل ویبستہوں کو خراب کیا ہے بلکہ ہماری آپ کی یوجنوں کی بھی نکل کرنے کا کام کیا جہاں سماج وادی لوگ آپ کو لیپ ٹاپ دے رہے تھے لیپ ٹاپ تو دیا نہیں انہوں نے ہم لوگ اتنا بڑا لیپ ٹاپ دے رہے تھے انہوں نے اس کو اتنا بڑا کر دیا اور جو دیا بھی ہے وہ بتاؤ کتنا ردی ہے آپ گھستے رہیے وہ چلتا ہی نہیں ہے بتاؤ آپ کے ساتھ یہ کھرواڑ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اس لئے جہاں کسان کو دھوکہ دیا نوجوان کی نوخری روجگار چھن لیا اور لخنوں جیسی جگہ پر بڑے بڑے نویش کے آئیوجن کیے گئے بڑے بڑے کارکم کیے اور سرکار نے یہاں تک کہا کہ یہ جو نویش ہونے جا رہا ہے یہ ابھی تک کا اتنا بڑیس کا سب سے زیادہ نویش ہوگا لیکن نویش کے نام پر میں سمجھتا ہوں جمین پر کچھ نہیں پہنچا نہ نویش دیا نہ نوکری دی نہ روجگار دیا اس لئے نوجوان ساتھیوں یہ انڈیا گڑھ بندن کے لوگ ہیں جہاں روجگار دیں گے نوکری دیں گے وہیں اپنی ماتاؤں بہنوں کے لئے ہم کہنا چاہیں گے کہ کسی سمیہ پر سماجبادی پارٹی انہیں سماجبادی پینشن دے کر کہ ان کو سممان دیتی تھی اس سرکار نے روک دیا کنیا بیدہ دن دیتی تھی اس سرکار نے روک دی لیکن ادھر انڈیا گڑھ بندن نے تیہ کیا ہے کہ اپنی گریب پریوار کی ماتاؤں بہنوں کو ان کے سممان کے لئے بھی اگر ہمیں لاکھ روپے بھی دینا پڑے گا تو ان کے ایکاؤن میں لاکھ روپے پہنچانے کا کام ہوگا جہاں اپنی ماتاؤں بہنوں کے سممان کے لئے لاکھ روپے وہیں پرانی پینشن بھی بحال ہونے کا کام اگر ہوگا تو سماجبادی سرکار جو بنی تھی وہ کرنا چاہتی تھی لیکن آنے والے سمیں میں جب انڈیا گڑھ بندن کی سرکار بنے گی تو آپ کی پرانی پینشن کو بھی بحال کرنے کا فیضلہ انڈیا گڑھ بندن کی سرکار ملیں گے یہاں ہمارے روزگار سے بھگھوں گے آشاکار کرتا ہے اور بھی تمام گرام پچاک کے سر پر جو تمام روزگار ہیں ان لوگوں کا بھی ماندے بڑھانے کا کام کریں گے جہاں ہم کسانوں کا کرج ماف کریں گے وہیں کہیں نہ کہیں ببستہ ایسی بھی لائیں گے کہ ہمارے گریبوں کو جو بہت کچھ پیسے والے کچھ ہوتے ہیں گاؤں میں ان سے سود پر پیسہ لینا پڑتا ہے ہم اپنے گریبوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ لیں گے جہاں بینکوں سے کرج ماف کریں گے اور گریبوں کو سستے میں کرج مل جائے جس سے انہیں کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ فیلانا پڑے اس لئے مدد کریے آپ سب لوگ مل کر کے سہیوک کریے سب لوگ بتاؤ بلیہ کے لوگ مدد کروگے سب لوگ سب لوگ مدد کرنا یہ کرانتکاری دھرتی ہے یہ اس نے کرانتکاریوں کو پیدا کیا ہے نہ کہے وال کرانتکاریوں کو جنم دیا ہے بلکہ تمام ایسے لوگ جنہوں نے سمیں سمیں پہ سماج کے لیے اور سماج کو دشاہ دینے کے لیے اپنا پورا جیول لگا دیا جب ہم سماج وادیوں کو موقع ملا نہ کہے وال کرانتکاریوں کا سمان بڑھایا بلکہ جن کی وجہ سے بلیہ کو سمان ملا ان تمام مہاپورسوں کو بھی ہم لوگوں نے سمیں سمیں پہ سمان دینے کا کام کیا اگر بلیہ میں دینا پڑا ہوگا انیورسٹی بنا کر کے تو بلیہ میں انیورسٹی بنانے کا کام کیا لیکن ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ جہاں بلیہ میں انیورسٹی بنائی سماج وادیوں نے دیش کے رہے پردان منتی جی ان کے نام پر لیکن پہلے اپوائنمنٹ سے لے کر کے آخری اپوائنمنٹ تک کوئی بھی پی ڈی اے پریوار کا اس میں شامل نہیں ہوا اس کے ساتھ بھیدوا ہوگا اگر کسی کو سمان لگنوں کی رازہانی میں دینا پڑا ہوگا تو چاہے جنیشو میل جی کا پارک بنایا ہو چاہے جیپرکا جی کے نام پر میزیم اور سب سے شاندار بلڈنگ بنائی ہو اگر کسی نے سمان دیا ہے تو سماج وادیوں نے دیا ہے اس لئے ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں ہم لوگوں کو موقع ملے گا تو جو انڈیا گڑھ بندن کا فیصلہ ہے سماج وادیوں نے جو فیصلے لیے ہیں وہ زمین پہ تو تارنے کا کام کریں گے ساتھی ساتھ بلیہ کے وقاس کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے بلیہ کا بھی وقاس آگے بڑھانے کا کام کریں گے اس لئے مدد کریے جو سڑک کبھی چھوڑ گئی گاجی پور تک جو ایکس پریس میں چھوڑ گیا گاجی پور تک اس کو بلیہ لانے کا کام کوئی کرے گا تو وہ سماج وادی لوگ کریں گے کیونکہ سڑک بننے سے رفتار بننے سے نہ کہ بل پرگتی ہوگی بلکہ ہمارے تمام لوگوں کا جیون بھی بدلے گا جان روجگار کے افسر پیدا ہوں گے وہیں ہمیں آنے جانے میں آسانی ہو کر کہ ہمارا بیپار کاروبار بھی بڑھے گا اس لئے مدد کریے جہاں گاجی پور کی دونوں بیدھان سوا محمد آباد اور زہور آباد وہاں کے بھی لوگ آئے ہوں گے حالانکہ بلیہ کی ذمہ داری کیول بلیہ جتانے کی نہیں ہے بلیہ تو جتانا ہے جتانا سلیم پور میں بھی مدد کرنا اور سلیم پور کے ساتھ ساتھ آپ کو گاجی پور میں بھی مدد کرنی ہے یہ ساتھ میں چڑھ کا چناؤں ایسا ہے کہ اگر آپ ساتھ میں چڑھ میں بوٹ ڈالنیں گے تو ہم لوگ کی گنتی بھی بڑھ جائے گی اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس بار اتنی گنتی بڑھنے جاری ہے کہ ابھی تک کا سماجوادیوں کا ریکارڈ ٹوٹھنے جارہا ہے اس لئے مدد کریے سہو کریے جہاں ہمارے آپ کے بھوز کا چناؤں ہے وہی سمیدان بچانے کا بھی چناؤں ہے میں اپنے بہوجن سماج کے لوگوں سے وشیر سے پیل کروں گا کہ یہ لڑائی بہت بڑی ہے اس لڑائی میں کہیں کہیں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بی جے پی اور بی ایس پی اندر سے ہی ہاتھ ملائے ہوئے ہیں اس لئے ہم انہیں بھی ساتھ دان کرنا چاہتے ہیں کہ اس لڑائی میں سماجوادی اور انڈیا گھڑ بندن کا سیو کر دینا جب آپ کی مدد ملے گی تو نہ کہ بل جیت ہوگی بلکہ بابا صاحب کا دیا ہوا سمیدان کو بھی بچانے کا ہم لوگ کام کریں گے انہی سبتوں کے ساتھ اپنے ولیہ اور کانتکاری دھرتی کے تمام نوجوانوں کا دھنیوا دیتا ہوں اب ہاتھ پکڑ کرتا ہوں ہمیں بھروسہ دلاتا ہوں کہ جو جو باتیں ہم لوگ انہیں انڈیا گھڑ بندن میں رکھی ہیں ان تمام باتوں کو آپ کے بیچ میں لاغو کر کر کے آپ کے جیمن میں بلال لانے کا کام کریں گے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اور منچ پر جو پسٹر نیتا ہیں ان کا بھی میں دھنیواد دیتا ہوں اور اس امید بھروسے کے ساتھ کہ جب بوٹ پڑے گا تو سناتن پانڈے جی اعتحاصل بوٹ